دا گوٹس مارکیٹ جو سٹوڈنٹ ہم الگبرک ورجن آف آئی ایس ایل ای مارڈل ڈسکس کر رہے ہیں لاس مارڈیول میں ہم نے لیبر مارکیٹ ڈسکس کی تھی اور آج ہم اس میں گوٹس مارکیٹ پر بات کریں گے سو گوٹس مارکیٹ پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئی ایس کرو کی ایکویشن ڈرائیف کریں گے بکار آئی ایس کرو ریپریزنٹس تا ایکلیبریم آف تا گوٹس مارکیٹ اور گوٹس مارکیٹ کے ایکلیبریم کی کنڈیشن کیا ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی مارکیٹ کے ایکلیبریم کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ڈیمینڈ اور سپلائی برابر ہو سو یہاں ہماری مراد ہوگی کہ اور اسی بات کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائیڈ کنڈمشن ڈیزائیڈ کنڈمشن ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ لیول اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائیڈ کنڈمشن دو چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں نمبر ون آر ریل انٹیسٹیٹ اور ریل انٹیسٹیٹ کے ساتھ اس کا نیگیٹیف ریلیشن ہے وہ نیگیٹیف سائنس سے ہم اس کو شو کر رہے ہیں کیوں نیگیٹیف ریلیشنٹیپ ہے اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جو ریل انٹیسٹیٹ ہے اس میں اضافہ سے سیوینگ مور اٹریکٹیو ہو جاتی ہے سیوینگ پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کنڈمشن کام ہو جاتی ہے اور سیکنڈلی ڈیزائیڈ کنڈمشن جو ہے یہ انکم کے ساتھ اس کا پوزیٹیو ریلیشنٹیپ ہے یہ پوزیٹیو سائن ہے اور یہ Y-T is the disposable income Y is income and T taxes تو Y-T is the disposable income تو اس کے ساتھ پوزیٹیو ریلیشنٹیپ ہے CY کیا ہے CY is the marginal propensity to consume یعنی اگر آپ کی ڈسپوزیبل انکم میں ایک روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو ہاو مچ کنڈمشن ویل چینج ویل انکریز ایٹ ویل انکریز بائی دس ویلیو سی وائی اور سی ناٹ کیا ہے سی ناٹ ان تمام چیزوں کا افیکٹ کیپچر کرتا ہے جو انکم اور آر کے علاوہ اور فیکٹرز کنڈمشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں فارک دیمپل ہم نے پڑھا تھا ویلت اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اکی سو اور جو بھی فیکٹرز اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں سی ناٹ اس کو ریپریزنٹ کرے گا سو سی ناٹ ریپریزنٹ افیکٹ on سی دی اور فیکٹرز لائک ویلتھ ایکسپیکٹڈ فیچر انکم ابھی میں نے ایکسپلین کیا سی وائے کے بارے میں بتایا ہے کہ تیز مارجنل پرپنسٹی تو کنزیوم اور اب جانتے ہیں کہ ایٹس ویلیو شوڈ بی بیٹمین زیرو اینڈ ون سیکنڈ ٹی ٹیکس کا جو فنکشن ہے یہ ہم نے لکھا ٹی ناٹ پلاس ٹی وائے سو ٹی ناٹ کیا ہے ٹی ناٹ is the lump sum ٹیکس یعنی یہ وہ ٹیکس کی اماؤنٹ ہے that is independent of income ٹھیک ہے whatever is the income level یہ کولیکٹ کرنی ہے اور سمال ٹی کیا ہے سمال ٹی is the tax rate on income یعنی income میں جب اضافہ ہوگا تو اس کے کس ریٹ سے ٹیکس میں اضافہ ہوگا یہ سمال ٹی سے ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں so this this small t is the same tax rate that is levied on the wages wages کو بھی جب ہم نے labor market میں discuss کیا تھا تو after tax real wage کی ہم نے بات کی تو یہ وہی tax rate ہے جو wages پر بھی apply ہوتا ہے اور income پر بھی ہم apply کر رہے ہیں ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ یہ اس کا فنکشن ہے ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ it is equal to ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ minus ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ so ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ and ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ both positive numbers ہیں اور ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ کا چونکہ interested real interested کے ساتھ negative relationship ہے وہ ہم یہاں پر اس کو show کر رہے ہیں by this negative sign okay so i0 کیا ہے اسی طرح جیسے c0 پر ہم نے بات کی تھی تو it represents the effect on i, d of factors other than real interest rate such as the expected future margin product of capital جب یہ بڑھے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا so equilibrium in goods market کیا ہوگی میں نے بتایا کہ equilibrium condition کیا ہے کہ aggregate supply is equal to the aggregate demand so this y is is aggregate supply and this side is this is aggregate demand demand کے تین component آپ جانتے ہیں بار بار ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں consumption اس کا ہے investment اور government spending so this is equivalent ہم aggregate demand اور supply کی فارم میں اس سے لکھ لیں یا اسے desired saving اور desired investment کی equality کی فارم میں لکھ لیں یہ ایک ہی بات ہے سو اب ہم کیا کریں ہم c d اور id اور d کی values جہاں یہ اس میں right hand side میں ہم اس میں substitute کریں c d کی value ابھی ہم نے ہم نے last slide میں question دیکھی this is desired consumption okay up to this minus cr and these two terms desired investment and last term یہ آپ کے پاس government spending ہے government spending کے بارے میں ہم assume کر رہے ہیں کہ یہ fixed amount ہے سو باقی c d اور id کی values اس میں substitute کر دی next step میں کیا کیا ہے کہ y والی terms کو ہم left side پر collect کر لیا y جہاں بھی آرہ تھا in terms کو left side پر لے کر جائیں گے تو یہ آجائے گا اور right side پر باقی ساری چیزیں آگئیں سو is کر ہو ہم جانتے ہیں ہم جس space میں ڈراغ کرتے ہیں vertical axis پر real interest rate لیتے ہیں اور horizontal axis پر y لیتے ہیں تو اب ہم نے left side پر r اور باقی سب کچھ جو تھا ہے اس کو right hand side پر shift کر دی ہے تو یہ آپ کے پاس equation بن دیا گی r is equal to alpha is اس کا subscript ہے minus beta is y alpha is and beta is are positive numbers so یہ کس کے equal ہوں گے alpha is for our curve is curve کے لیے ہم نے یہ subscript use کیا ہے so اس کو جب solve کریں گے تو alpha is کی value یہ آئے گی اور beta is کی value سو beta جو ہے is یہ indifference curve کے slope کو represent کر رہے slope negative ہوتا اس لیے beta is positive number ہے لیکن this negative sign show کر رہے ہے کہ negatively slope کر رہے ہے اور اسی طرح سے alpha is اس کا intercept show کر رہے اور intercept میں دیکھیں کہ کون کون سی terms c 0 ہے i 0 ہے 0 میں اضافہ ہوگا یہ g میں اضافہ ہوگا تو آپ intercept upward shift ہو جائے گا is curve آپ right shift ہو جائے گا c 0 جیسے میں نے بھی آپ کو explain کیا کہ کون سے factors ہیں جن کو c 0 represent کرتا ہے wealth کو فار example کوئی بھی ایسا factor جس consumer optimist ہو جائے future کے بارے میں اور اپنی spending کو increase کر دے اسی طرح سے i 0 اور g کی value میں جب اضافہ ہوگا تو is curve intercept upward shift ہو جائے گا اور is curve right ward shift ہو جائے گا تو یہ آج ہم نے is curve کی equation drive کی ہے تو next میں ہم assets market پر بات کریں گے Thank you very much